آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے سب سے زیادہ جانے مانے چترکار اپنے کاموں کی بیچ میں راز چھپانا پسند کرتے تھے ان میں سے کئی رازوں کا خلاصہ تو لگ بھگ سو سال تک نہیں ہو پایا اور کافی سارے راز تو ابھی بھی راز ہی ہیں تو ذرا آپ دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ ہم کچھ سب سے بڑے رازوں کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں ہینس ہالبین کا اسکللیوشن جرمن کے کلاکار ہینس ہالبین کے دوارہ بنائے گئے پندرہ سو تیتیس کے اس چتر کا نام ہے دا ایمبیزیڈرز جس کے اندر ایک بہت ہی گہرا راز چھپا ہوا ہے کیا آپ کو اس چتر میں نیچے ایک عجیب سا آکار نظر آ رہا ہے یہ کوئی خراب ہو رکھا چتر نہیں ہے بلکہ ایک عجیب طرح سے بنائی ہوئی انسان کی خوپڑی ہے جو کہ صرف ایک ہی انگل سے نظر آتی ہے اگر کوئی اس چتر کو سائٹ سے دیکھے تو اس کو یہ خوپڑی بہت ہی ساف ساف نظر آئے گی ہالبین کے لیے یہ بنانا کوئی آسان بات نہیں رہی ہوگی اسے بنانے کے لیے یا تو اس کو کسی گریڈ کا استعمال کر کے بلکل صحیح ماپ لے کر اس کو بنانا پڑا ہوگا یا پھر اس کی پرچھائی کے مدد سے بڑی محنت کے بعد اس کو بنانا پڑا ہوگا لیکن اتنے سندر چتر میں خوپڑی بنانے کا مطلب کیا تھا اس کا جواب جین ڈے ڈینٹی ویلے ایک فرنچ ایمبیس ڈر ہیں جو کی میمنٹو موری کے موٹو کو مانتے تھے جس کا مطلب تھا کہ یاد رکھئے موت ہم سب کی ہونی ہے اس چتر کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اگر اس کو دروازے کے ساتھ والی دیوار پر ٹانگا جائے تو اس کمرے میں گھس رہا کوئی بھی انسان اس خوپڑی کو دیکھ کر در جائے گا اور یہ ان سب کو اس چیز کے یاد دلائے گا کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے اور موت دور نہیں ہے کیا زبردست طریقہ بھائی پیکاسو کی چھپی ہوئی عورت آج کے سب سے زیادہ مشہور چترکار پابلو پیکاسو 1904 میں بہت زیادہ پیسوں کی تنگی سے گزر رہے تھے ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے ہر چتر کے لیے ایک نیا کینوس لاسکیں اس لیے وہ پیسے کمانے کے لیے پورانے کینوس کا ہی استعمال کیا کرتے تھے اور سب سے زیادہ حرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان کے سب سے زیادہ مشہور چتر بھی کچھ اسی طرح سے بنائے گئے ہیں جیسے کہ یہ چتر The Old Guitarist کو دیکھ لیجئے اس کو دھیان سے دیکھنے پر آپ کو اس گٹاریسٹ کی گردن کے پیچھے ایک عورت کی شکل دکھ رہی ہوگی لیکن 1998 میں استعمال کیے گئے انفراریڈ کیمرہ کی مدد سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ایک شکل سے بھی بہت زیادہ بڑی چیز ہے دیکھئے انفراریڈ لائٹ کچھ اس پرکار کی ہوتی ہے کہ ہلکے رنگ اس کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں لیکن ان کے نیچے موجود کاربن کی چیزیں اس لائٹ کو ایبزورپ کر لیتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم انفراریڈ کیمرہ کا استعمال کریں تو ہمیں چتر کی نیچے پہلے بنائے گی چیزیں بہت زیادہ آسانی سے دکھیں گی دا اولڈ گٹار اس چتر کے اندر کچھ اسی پرکار کی چیزیں چتر کے نیچے تھیں جس نے کہ اس انفراریڈ لائٹ کو ایبزورپ کر لیا اور جس سے کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اس چہرے کے ساتھ پورا شریر بھی بنایا گیا ہے اس کے بعد جب اس چتر کے اوپر ایکس ریز کا استعمال کیا گیا تو سب کو یہ چیز پتا چلی کہ اس چتر کے نیچے ماں اور بیٹے کا پہلے بنایا ہوا ایک چتر ہے بھلے ہی اس ماں اور بیٹے کی چتر کے لیے پکاسو ایک نیا کینواز نہیں لا پایا لیکن پھر بھی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ پیسے ایک کے بھرے اور چیزیں تو مل گئیں شیشا شیشا یہ جین وین ایک کے دوارہ بنایا گیا 15th century کا ایک چتر ہے ایک italian merchant جس کا نام جیوانی آرنول فینی تھا اور اس کی پتنی کو درشاتا ہے کیوں میں کھو جاتے ہیں لیکن وین ایک نے اس چتر میں کچھ ایسی چیزیں بھی بنایا ہیں جو کہ صرف تیز نظروں والے ہی دیکھ سکتے ہیں ان دو لوگوں کی پیچھے جو شیشا بنایا ہوا ہے اس کے اندر سب چیزیں اتنی باریکی سے بنائی گئی ہیں کہ مانو وہ اصلی ہو اور سب سے حرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس شیشے کے اندر وین ایک نے اپنا خود کا چتر بھی بنایا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ نیلے رنگ کے چیز جو دکھائی دے رہی ہے وہ اصل میں وین یہ خود ہی ہے اور کیونکہ یہ چتر صرف ڈھائی فیٹ لمبا ہے اس لئے اپنی خود کی اتنی باریکی سے تصویر بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس شیشے کی اوپر جو لکھا ہوا ہے اصل میں اس کا مطلب ہے یہاں پر جین وین کی ایک آیا تھا چودہ سو چوتیس ہاں جی یہ چتر کچھ چھے سو سال پرانا ہے کیہرا ویگیوں کا گہرا راز کئی سارے چترکاروں نے بائبل کے سین جس میں کہ ڈیویڈ گولت کو مارتا ہے اس کا چتر بنانی کی کوشش کی ہے لیکن مشل اینگلو میری سیڈا کار گہگیوں کے بنائے 17th سینچوری کی چتر میں ایسا کیا ایلگ ہے اصل میں یہ ان سبھی چتروں سے بہت زیادہ ایلگ ہے سجیب سے چتر میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ڈیویڈ نے گولت کو پکڑ کے رکھا ہے پر جن لوگوں نے کئیرا ویگیوں کی شکل دیکھی ہوئی ہے ان کو تو یہ چیز دیکھتے ہی پتا چل گئی ہوگی کہ اس چتر کا سب سے بڑا راز ہے کہ اس چتر میں گولت کی جگہ کئیرا ویگیوں کا سر ہے پر لیکن کئیرا ویگیوں اپنے آپ کو اس طرح سے کیوں دکھانا چاہے گا ایک بہت زیادہ مانا ہوا قصہ یہ ہے کہ کئیرا ویگیوں ایک بہت ہی زیادہ برا انسان تھا اکثر اس کے لڑائی جھگڑوں کے قصے سنائے جاتے تھے وہ ہمیشہ غصے سے بھرا رہتا تھا اور کافی بار اہنسہ کا استعمال بھی کرتا تھا لیکن اس کے ہاتھوں سب سے بڑا جرم تب ہوا جب روم میں 1606 میں اس نے ایک لڑائی کے چلتے ایک انسان کو اپنی تلوار سے مار دیا وہاں کے پولیس والی نے اس کو موت کی سزا سنائی لیکن وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ گیا اور زندہ بچ گیا اس چلتے میں دکھائی گئے تلوار کے اوپر اگر دھیان سے دیکھا جائے تو دکھتا ہے کہ اس پر H A S O S لکھا ہوا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اصل میں ان شبدوں کا مطلب لیٹن میں ہوتا ہے جس کا مطلب ہے بیزتی انسان کو توڑ دیتی ہے اس سے اور اس کا اپنے چلتے کو اس طرح بنانے سے ایک چیز تو ساف ساف سامنے آتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو مان رہا تھا لیکن اپنی غلطیوں کو ماننے کے باوجود اس کو آج بھی کوئی اچھا انسان نہیں کہے گا پہلی نظر میں دیکھنے پر پیٹر بروگیل کی بنای ہوئی تصویر جس کا نام نیدر لینڈش پروورپس ہے ایک لگ بھگ چار سو پچاس سال پرانی ویرز ویلی تصویر کا بنایا ہوا نیا ورزن ہی لگتا ہے لیکن اصل میں اس ایک ہی تصویر کے اندر ایک سو بارہ پروورپس ہیں جس کے اندر ہی الگ الگ طرح کے محاوری بھی ہیں جو کہ اس ٹائم پر کافی مشہور تھے کیونکہ بروگیل نے اس چطر کو پندرہ سو انسٹھ میں ختم کیا تھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس میں کچھ ایسے محاوری بھی بنائے گئے ہوں جو کہ آج کل کے لوگوں کو نہ پتا ہوں جیسے کی جو کی چطر کے بلکل بیچ میں دکھائی دے رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک پاگل انسان کا ساتھ دوسرا پاگل ہی دے سکتا ہے اسی طرح ایک اور محاورہ بھی دکھائے گیا ہے جس کے اندر ایک انسان دو بھالوں کو دیکھ رہا ہے اور یہ محاورہ ہے جس کا مطلب تھا بہت تیز بھوک لگنا اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو ندی کے بیچ میں ایک انسان تیرتا ہوا نظر آئے گا اور یہ بھی ایک محاورہ ہی ہے جس کا عرض ہے کہ بہت زیادہ حمد سے اپنے وچار لوگوں کے سامنے رکھنا اس چطر کی خوبصورتی ہی اس کی باریکی میں ہے جس کے اندر ڈھیروں راز چھپے ہوئے ہیں تو اگر آپ کبھی بھی اس چطر کو دیکھنا چاہیں تو اس کو ضرور اپنے گھر کے سب سے بڑے ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھے گا تاکہ آپ جگہ جگہ پر زوم کر کے الگ الگ چیزیں دیکھ پائیں ایک صفید ارمائن زیادہ ہر مشہور چطر پہلی باری میں نہیں بنایا گیا ہوتا جیسے سب سے مشہور اٹیلین چطرکال لیناڈو دا ونچی کے دوارہ بنایا گیا چطر لیڈی ویدن ارمائن ہی لے لیجئے دوزار تیرہ میں ویگیانکوں نے لیئر ایمپلیفیکیشن کی تقنیق کا استعمال کر کے دا ونچی کے بنائے گئے اس چطر کو الگ الگ بھاگوں میں دیکھا اس تقنیق میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ چطر کے اوپر الگ الگ ویولیند کی لائٹ ڈالی جاتی ہے اور جیسے جیسے الگ الگ چطر کے بھاگ اس لائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں اس سے ہم فائنل بنائے ہوئے چطر کے پہلی والی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے انہوں نے صرف ایک عورت کا پوٹری بنایا تھا اس کے بعد دوسری باری میں دا ونچی نے ایک چھوٹا سا گری رنگ کا ارمائن بنایا تھا اور آخر میں اس چطر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جس کو کی بہت زیادہ لوگ اچھا مانتے ہیں انہوں نے ایک زیادہ بڑا اور زیادہ سفید ارمائن بنایا اس لیت میں یہ چطر دک آف ملان دوارہ بنایا گیا تھا اور چطر میں بنائی ہوئی عورت اور کوئی نہیں بلکہ ان کی سب سے پسندیدہ رانی تھی جن کا نام تھا سیزیلیا گیل رانی اس راجہ کا نام دا وائٹ ارمائن بھی تھا اسی لیے اس نے دا ونچی کو بھی چطر کو دوبارہ سے بنانے کے لیے بولا تھا اپنے آپ کو اس چطر میں ایک جانور کی طرح دکھانا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی یہ تو بلکل ویسا ہی ہو گیا جیسا آج کل کے بچے فیس بک پر ریلیشنشپ اپ ڈیٹ ڈالتے ہیں اوپر سے دیکھ رہا شیطان ایمبریا کے ایسیسی کے سین فرانسیس چرچ میں رکھا گیا یہ چطر جیوٹو دی بونڈون کے دوارہ بنائے گیا ہے جیوٹو دی بونڈون کے دوارہ بنائے گیا ہے اس چطر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے اس چرچ کا ہر انسان جو مر جاتا ہے وہ سورگ جاتا ہے 1997 میں ایک بھوکمپ نے اس چرچ کو پوری طرح سے برباد کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کو پھر سے بنانا پڑا اسی دوران جب لوگوں کو یہ چطر ملا تو انہوں نے اس کو پاس سے دیکھا اور اس چطر میں ان کو ایک بہتی گہرا راز نظر آیا ان بادلوں کی بیچ میں ایک عجیب سا دیکھنے والا شیطانی چہرہ موجود ہے جس کو کی لیوسیفر کا چہرہ بھی مانا جاتا ہے سال تیرہ سو سے یہ چہرہ ان بادلوں کی بیچ میں چھپا ہوا تھا اور اس کو اتنی دور سے پہچان پانا ناممکن تھا سارجیو فسیٹی جس نے چہرہ سب سے پہلی بار دیکھا اس نے بتایا کہ شاید دیبونڈن میں یہ چہرہ ایک مزاک کے طور پر یہاں پر بنایا تھا لیکن بھلے اس کا کوئی گہرا مطلب تھا یا نہیں اس سے ایک چیز کو ہم مان سکتے ہیں کہ اس چرچ پر بھی شیطانوں کی نظر تھی منچ کا خونی آسمان ایڈورڈ منچ کا سب سے مشہور 1893 کا چتر دا سکریم دکھاتا ہے کہ کیسے ایک انسان بہت برے حال میں ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے اندر یہ جو لال آسمان دکھایا گیا ہے وہ اصل میں اس انسان کی گھبرائی ہوئی پرستی جاتا آتا ہے حالانکہ ایک ڈیری اینٹری میں منچ نے بتایا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ لال آسمان تب آیا جب وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ سیر پر گیا ہوا تھا اس نے بتایا کہ جب وہ ان کے ساتھ سیر کر رہا تھا تو ایک دم سے آسمان بلکل خون جیسا لال ہو گیا جس سے کہ اس کو ایک دم سے بہت زیادہ انگزائیٹی ہو گئی جو کہ تھوڑے سمیں بات جا کر ٹھیک ہوئی کئی لوگوں نے بولا ہے کہ یہ آسمان اصل میں منچ کے من کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے وہ بلکل ڈرا ہوا ہے لیکن سوتروں کے مطابق ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ لال آسمان شاید اصلیت میں بھی اتنا ہی خونی تھا دیکھیں 1883 میں کرا کاٹوا جوالا مخی بہت گندے طریقے سے پھٹ گیا تھا اس جوالا مخی کے پھٹنے کی وجہ سے آسمان میں دھوا ہی دھوا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اگلے دن سبھی اخباروں میں لال آسمان نظر آ رہا تھا یا ہو سکتا ہے کہ منچ نے کچھ دس سال بعد اس چتر میں ایک انسان کو جوالا مخی سے ڈرتے ہوئے دکھانے کی کوشش کی ہے اب بھلے یہ چتر ایک جوالا مخی کے وجہ سے بنائے گیا ہو یا پھر کسی انسان کے انگزائیٹی کی وجہ سے بنائے گیا ہو یہ ایک بہت زیادہ ڈرابنا چتر ہے دو چہروں والا مچ ہوا 1880 میں تیوندر کوزٹا ایک دوائی بنانے والے کا کام کرتا تھا لیکن اس کے مطابق ایک دن اچانک سے اس کو بھگوان کا سندیش ملا کہ اسے اپنی نوکری چھوڑ کر ایک چترکار بن جانا چاہیے 22 سال کے بعد اس نے ایک چتر بنایا جو کی دور سے دیکھنے پر بھلے ہی عجیب اور وچتر تھا لیکن باقی چیزوں کی طرح ہی عام تھا لیکن اس چتر کے بلکل بیچ میں شیشہ رکھنے پر ہمیں دو بلکل ہی الگ چتر نظر آئے ایک طرف یہ میرر ایمج ایک شان سبحاؤ کا انسان دکھاتی ہے جو کی شانتی سے اپنی ناؤ پر بیٹھ کر پراثنہ کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اسی انسان کا ایک شیطانی روپ دیکھنے کو ملتا ہے اس انسان کا چہرہ شیطانی اور ڈرابنا بن جاتا ہے اور پیچھے سوندر میں بھی توفان نظر آتا ہے کوزیکٹا نے اس چیز کی صفائی کبھی نہیں دی کہ آخر اس نے ایسی میرر ایمج بنائی کیوں کیونکہ چتر کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ اس چتر کو ایسا جانبوچ کر بنایا گیا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ چتر انسانوں کی بائی پولارٹی کی بیماری کو درشاتا ہے اور دوسرے ہاتھ پر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ قدرت کے خلاف چیزیں بنانے کا نتیجہ دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں آ کر بتائیے گا پاؤزن کا چھپا ہوا خزانہ پہلی نظر میں نیکولز پاؤزن کا یہ چتر جس کا نام ہے آرکیڈین شیفرڈز سترہ دشک کا کوئی عام چتر رکھتا ہے لیکن بہت زیادہ جانچ پرتال کرنے کے بعد لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید اس چتر کے اندر کسی چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں سنکیت دے ہوئے ہیں لیٹن بھاشا کے شبد ایٹ ان آرکیڈیا ای گو اس کور پر لکھے ہوئے صاف نظر آتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ میں آرکیڈیا میں جا رہا ہوں حالانکہ اس سے ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتا چل سکا لیکن اس واقع سے ملتا جلتا ایک اور واقع بھی ہے جس کا مطلب ہے میں نے بھگوان کے سب سے گہرے راز چھپا کر رکھے ہیں لوگوں کی معنی تو یہ راز خزانوں کے ڈھیر سے لے کر بھگوان جی کے پریوار والوں تک کچھ بھی ہو سکتے ہیں کئیوں نے تو اس چیز کا پتہ بھی لگا لیا ہے کہ اس چتر میں جس طرح سے جگہ کو بنایا گیا ہے ویسی ہی ایک ہو بہو ملتی ہوئی جگہ فرانس کے ساؤس میں بھی ہے جس کا نام ہے رینیس لے چاٹیو اس جگہ پر ریکٹینگولر کور بھی ہے جو کہ اس چتر میں بھی موجود ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ چتر کے اندر کچھ ایسے چن بنے ہوئے ہیں جو کہ ان جگہوں کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پر کبھی خوب سارا خزانہ ہوا کرتا تھا پرشنسکونی تو اس چتر کی جیومیٹری ماپ کر اس خزانے کو ڈھونڈنی کی کوشش بھی کی ہے آپ کو بھی یہ جیمز بانڈ والی فیلنگز دے رہا ہوگا ہے نا حالانکہ ابھی تک ایسا کوئی خزانہ ڈھونڈ نہیں سکا ہے لیکن پھر بھی کئی لوگ پاگلوں کی طرح آج بھی اس خزانی کی تلاش میں گھوم رہے ہیں سیکریٹ سوپر لینارڈ لا وینچی کا پندرہ دشک کا سب سے مشہور چتر جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کچھ ایسے رازوں سے بھرا ہوا ہے جس کے بارے میں شاید کوئی بھی نہیں جانتا ایک ویٹیکن ریسرچر سبرینا گلیٹسیا کے حساب سے اس چتر میں ایک ایسا راز ہے جو ایکیولپس کا کوڑ ہے اور اس نے اپنی زندگی کے کافی سال اسی چیز کو کھوجنے میں نکال دیے اسی چیز کے بارے میں پتہ لگانی کے لیے اس نے ایسٹرالوجی نیمرالوجی میررنگ اور جیومیٹری کا استعمال کر کے ایک کیلنڈر بنانی کی کوشش کی اپنے سارے ایکسپیرمنٹس کے بعد اس نے بتایا کہ اس پینٹنگ کے بلکل بیچ میں دا وینچی نے یہ بولا ہوا ہے کہ دنیا کا انت چار ہزار چھے میں ہوگا حالانکہ ابھی تک زیادہ لوگوں کو گلیٹزیا کے زنمان کے بارے میں پتہ نہیں ہے لیکن اگر یہ چیز سچ بھی ہو تب بھی ہم لوگوں کو اب ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی ایک سنگیتکار جیوانی پالا کا ماننا ہے کہ اس چطر میں بھگوان جی کے اور باقی لوگوں کے ہاتھ میں جو بریٹ ہے اگر اس کو دھیان سے دیکھا جائے تو وہ اصل میں ایک میجیشن نوٹیشن ہے لیکن حرانی کی بات یہ ہے کہ نوٹیشن بلکل صحیح ہے لیکن صرف تب جب اس کو اُلٹا پڑھا جائے اور اصل میں داوینچی بھی کچھ ایسی طرح لکھا کرتے تھے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ داوینچی بھی ایک مشہور سنگیتکار تھے اور انہوں نے اپنے سنگیتوں میں اسی طرح کے نوٹیشن لکھے تھے یہ پالا نے اس ٹیون کو اصل میں بجایا اور سرپرائزنگلی یہ ٹیون اس چتر کے ساتھ بلکل مل رہی ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ داوینچی نے جان کر یہ دھرامنی دھون اس چتر میں بنائی تھی آپ خود سوچئے گا ان میں سے کونسی چتر نے آپ کو سب سے زیادہ چونکایا مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا